بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سب سے پہلے آج یہ ویڈیو اس کے مطلق بات کروں گا ویڈیو ہے جی ای نمبر ویزے کا مقالہ ویزا سٹیمپڑی ہو رہا ہے یہ لائچ ثبوت پروف آپ کو دکھایا تو میں ساتھ میں سنا بھی دیتا ہوں بہت سے بھائیوں کا یہی مسئلہ ہوگا جو اس بھائی کا ہے اچھا بات یہ ہے جی کہ کل میں نے ایک ویڈیو رات کو اپلوڈ کی اس کے اوپر تقریباً دھائی تین سو پانچ سو ویو ابھی ہوئے تھے ابھی چند مینٹی ہوئے تھا اپلوڈ کی ہوئے تو یوٹیوب نے مجھ کو پکڑ لیا یوٹیوب نے مجھ کو پکڑ لیا یہ ایک کمیونٹری گائی لینڈ کی خلاف ورزی تو نے کی ہے اچھا ہوگا کچھ یہ ہوگا ویڈیو میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا میری لائیو ایسے ویڈیو تھی یا سی چل رہی ہے میں نے ساتھ میں اس ویڈیو میں دو ویڈیو چلا کر دکھائیں جو بھائیوں نے مجھے ویڈیو کے اوپر بھیجی ہوئی تھی اب وہ بھی کوئی ایشو نہیں تھا وہ بھی ایک ویزو کے نام کے اوپر فراد کے مطلق تھا جو بھائیوں نے رات کو میری ویڈیو دیکھ لی تھی جب نوٹیفکیشن آتا ہوں اسی ٹیم جو اون کر کے دیکھ لیتے ہیں ان کو پتا ہوگا اس میں وہ ویڈیو میں نے چلا کر دکھائیں تھی وہ بھائی جیسے ویزو کے نام سے بندوں کو لوٹ رہے ہیں پاکستان میں میں بتانا تو اس ویڈیو میں یہ چاہ رہا تھا کہ خدا رہا ایسے کسی بندے کے ہاتھ مطلق جائیے گا لاکھ روپہ نوٹ لیتے ہیں بند ہوگا تو یوں بارال اس کا ٹائٹل میں نے لکھا ہو تھا سعودی ویزو فراد انگ پاکستان ایسا کچھ ٹائٹل تھا تو وہ شاید فراد کے لفظ کو لے کر یوٹیوب نے بھائی میری ویڈیو دیلیٹ کر دی اور میں نے بھی پھر اپیل نہیں کی میں نے بولا چلو ابھی یوٹیوب کو اپیل کروں گا وہ کب ریپلائی کریں گے پھر اس کو بحال کریں گے نہیں کریں گے تو بہتر یہ ہے چلو اس کو ڈیلیٹی کر دیتے ہیں رات کوئی ایسا سیم بن ہے میرے ساتھ تو بہرحال یہ آپ کو میں میسیج ایک سنا دوں اس کے بعد ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ہو کہ یقیناً آپ کے کام کی چیز ہے نسل لیں پاسپورٹ میں اوپر ویزہ سٹیمپ نہیں ہوا تو ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ تھوڑے دن تب ہوتے گا یہ ہی ہے کہ میڈی در ایک سپیر ہونے والے ہیں پنگر بھی مقیدہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے بھائی میرا ای نمبر نگلا ہے میرا ویزہ دو ماہ ہو گیا ہے سٹیمپ کے لیے گیا ہو گیا ہے جو ایجنٹ ہے وہ مجھے یہی بول رہا ہے آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا آج ہو جائے گا یار ایجنٹ یہی بول رہے ہیں اور اس کے بعد کہ بھائی میرا میڈیکل بھی سینکنڈ میڈیکل ایک تو ایک سپیر پہلے ہو چکا یہ دوسرا میڈیکل بھی میرا ایک سپیر ہونے والا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ نے میڈیکل نہیں کروانا ہے میں نے بھائی ساپ کو جو بھی رپلائی کرنا تھا کہ یہاں پر بھی اگر کسی بھائی کے ساتھ ہسا مسئلہ ہے تو آپ کو بتا دوں آپ نے بھائی میڈیکل دوبارہ اپنا نہیں کروانا ہے وہ ہی میڈیکل رہنے دینا ہے آپ کا بھی دہ سٹیمپ ہوگا اسی میڈیکل کے اوپر ہوگا اگر نہیں ہوا تو آپ کی میڈیکل کی وجہ سے ویزہ نہیں رکھے گا کسی اور چیز کو لے کر ویزہ رکھ جائے گا مثال کا طور پر مہنہ مختلف وہ لکھ کر بھیجیں گے یا مرحل لکھ کر بھیجیں گے مرحل کن کے لکھ کے آتا ہے میں مختلف ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں جو بھائی سعودی ریبیا میں پہلے رہ چکے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے بہت اکثر آ چکے ہیں دوبارہ ویزہ لے رکھیں ہیں تو ان کے پاسپورٹ کے اوپر اکثر مرحل لے کے آ جاتا ہے تو بھائی اپنا مطار والا پہلے پیپر ضرور چک کروائیں یعنی کہ سفری پبندی والا پیپر اپنا ضرور چک کروائیں ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی اس چیز کے مطلق مزید انفرمیشن لینی ہو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بات کرنے کا مقصد وہی ہے جن کے ہین پر نکلے ہوئے ہیں بھائی دیکھ لیں ان کے ویزہ سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں اگر کسی کا ویزہ بیسی میں سامنے آ رہا تو وہ مہنہ مختلف ہیا مرحل لکھ کر بیج رکھی ہیں اگر کسی کا سٹیمپ ہو رہا تو یہاں تو اس کا مہنہ بڑھا یا کسی کمپنی مسسے کا ویزہ ہے اور ایک چیز انہی کے مطلق ایاد کرتا چلوں کہ یہ مجھے بھائی سب بورے تک ہم بیس سے پچیس بندے ہیں ایک ہی مسسے میں جا رہے ہیں بیس سے پچیس بندے اور اسی وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں تو یہ کہنا کہ بھائی سائے خاص آمن منزلی میں ہی ایشو ہے یہ غلط ہے ہاں سب میں بھی کہنا غلط ہے کیونکہ میری نظروں کے سامنے بہت سے بھائی الحمدللہ سفر کر بھی رہے ہیں تو امید ہے جی کہ یا تو انشاءاللہ اللہ عید کے فوراں بار یہ مسئلہ کلیر ہو جائے گا یا پھر ہمیں بھائی کسی دوسری طرف چلنا پڑے گا اور وہ مجبورن ہوگا